موسیقی میں دھارہوی مٹوکا لیبر کام میں رہتا تھا سو دیت سال کی امر میں میں کنگ سرکل میں rua کنگ سرکل میں سلھم میں رہتا تھا پسکے دنوں میں گھر میں پانی بھر جانتا تھا پاrok نے پانی آجا تھا اور ہم لوگ سب بچے تھے چھوٹے خDIA پھٹیاں بے بیٹھ جاتے تھے گھر کا سامانہ وگرا لے کر کے اور میرے باواب جو ہیں وہ بالٹی سے پانی بھاہر نکالتے تھے گھر پورا پانی سے بھرا ہوا تھا اور میں اوپر کھٹیے پہ کھڑا ہو کر کے چھوٹا سا برطن لے کے اوپر پانی ٹپکتے رہتے تھا تو وہ پانی کو پکڑنا ہوئی پکڑنی کوش کرتا تھا کھانا کا بیٹے بیٹے ٹائم پاس کرتے کے لیے اور مجھے بجپن سے ہی لوگوں کی نکل کرنا لوگوں کی کوپی کرنا یہ اس کی عادت تھی لوگ بڑے انجوائے کرتے تھے ڈانس مانس کے پرگرامس کیا کرتا تھا یہ کرتے 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 پھر میں پین کچھ تین چار مہنے میں پین بیچے میرے ایک سندھی دوست تھا اس نے میں پین بیچنے کا سکتا تھا بندہ بندہ کرو کچھ کام کرو ساتھ پوڑی جیزا گھنٹا تھا تو میں کوش نے پین سکھا تو پین کا دھندہ کرتا تھا میں پدرہ سولہ سال کا تھا تو اکٹروں کی آواز نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو ان کی آوازوں میں پین بیچ ساترہ سال کا ہوا تو ساترہ سال کا جب میں ہوا تو سٹیج پر سٹینڈ اپ کرنا شروع کر دیا میمکری کے پروگرام کرنا شروع کر دیا ایکٹروں کی آوازیں نکالنا یہ ساری باتیں تھیں پھر جب میں اٹھارہ سال کا ہوا میرے پیٹا جی کےDas ناوکری پہ لگ دیا میرے پیٹا جی ہندوستان لیور میں کام کرتے تھے اب ہندوستان لیور میں کام کرنے لگا چھ سال وہاں نوکری کی تو وہاں بھی میں پروگرام سکرہ کرتا تھا تو وہاں سے مجھے لیور نام مل گیا تو جان راؤس سے میں جانی لیور ہو گیا فلموں میں مجھے جو بریک ملا ہے وہ 1980 میں مطلعہ جی بھائی کے ساتھ ان کے یہاں بیٹھا بھا تھا کوئی چننے سے پروڈوسر آئے تھے تو بلے کوئی چھوٹا سا کامیڈن چیز ہے دو چار دن کے کام ہے تو کلین جی بھائی نے کہا کہ یہاں بیٹھا بھائی اس کو لے جاؤ تو پہلا بریک مجھے چلنے جا کے اس فلم میں میں نے کام کیا تھا بہت ڈرہ رہا تھا میں پہلی بار کیمرا فیس کرنے جا رہا تھا اور اتنا ڈر تھا کہ میں رات بار سو نہیں پایا بخار آ گیا اور نیکس ڈی جب شوٹنگ پہ تھا تو میں ٹرین پکڑ کے بھاگنی کی سوچ رہا تھا اور میں نے کسی طرح رکھ کے وہاں کام کیا اس فلم کا نام تھا یہ رشتہ نہ ٹوٹے فلم کا نام یہ رشتہ نہ ٹوٹے اور نام تو ایسے ہی کچھ تھا لیکن آج تک رشتہ ایسے ہی ٹائٹ ہے پازیگر کے بعد انڈسٹری نے مجھے ایکسپ کیا کہاں یہ کام بھی کرتا ہے یہ کرتا ہے یہ بندہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے جب پرمیشور کی روشنی آتی ہے تو یہ ایک طاقت آتی ہے آپ کے انگر اور اس طاقت سے آپ ان چیزوں کو فالو کر سکتے اس مارک پہ چل سکتے ہم اپنے غلطیوں سے سکتے ہیں غلطیوں سے ہی ہم سکتے ہیں مگر غلطی کا پتہ چلے تب نہ بہت کچھ کر کے اتنا کچھ کما کے نام کما کے پیسے کما کے شانتی نہیں تھی اور میں بج میں دس سال کام نہیں کیا انکم بلکل نہیں تھا لیکن میں شانتی سے تھا پہلے سے زیادہ شانتی میری عورت بولتی ہے آپ کماتے نہیں پھر بھی ہم لوگ ہس رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پربو کی ستوٹی کر رہے ہیں پربو کا دھنیواد کر رہے ہیں اور خوش ہے تو یہ دولت جو ہے یہ دولت ہر ایک کی زندگی میں چاہیے تو کام اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے اب آپ کے اوپر ہے اچھا کرو یا برا کرو ٹیلنٹ کو اچھی طرح کسی یا پوری پیس ہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی